جی پیارے بچوں السلام علیکم مجھے امید ہے کہ آپ کیری ایسے ہوں گے آج کا ویڈیو لیکچر ہمارا کلاس سیکنڈیر کے بچوں کے لیے ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا چپٹر نمبر سیون چل رہا تھا اور چپٹر نمبر سیون کا نام تھا الکوہل فینول اینڈ ایتھر الکوہل ہم کمپلیٹ کر چکے فینول ہم کمپلیٹ کر چکے لاسٹ لیکچر میں جو کہ اس چپٹر کا چوتھا لیکچر تھا ہم نے فینول کمپلیٹ کر کے ایتھر سٹارٹ کیا تھا آج بیٹا ہمارے اس چپٹر کا پانچوہ اور آخری لیکچر ہے جس میں ہم ایتھر سے کنٹینیو کریں گے آئیے اپنی بات آغاز کرتے ہیں بچو پچھلا جو ہمارا کوششن تھا وہ یہ تھا ایتھر نائی تھائل ایتھر کی پریپریشن اور فیزیکل پراپرٹیز پریپریشن بچو یہ تھی اور فیزیکل پراپرٹیز یہ تھی یہاں ہم نے اپنی بات کو مکمل کیا تھا اور اس کے بعد ایتھر ایکسپلین کرنا ہے کیمیکل کیمیکل ری ایکٹیوٹی آف ایتھر آلسو گیو یوزز تو بچو کیمیکل ایکٹیوٹی پر بات کرنی ہے سب سے پہلی بات جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں ایتھر بچو ایسا ہوتا ہے جس میں آکسیجن کے ساتھ دو سی ایش تھیری لگے ہوئے ہوتے ہیں ایتھر یا پھر آکسیجن کے ساتھ دو ایتھائل ریڈیکل اٹیچ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور آکسیجن کے پاس یاد رکھیے گا الیکٹرون کے دو لون پیئر ہوتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھیے گا آئیے بات شروع کرتے ہیں بچو سب سے پہلی بات جو اسٹارٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایتھر آر ریلیٹیو لی لیس ری ایکٹیو ایتھر جو ہوتے ہیں وہ ریلیٹیو لی نسبتا کم ری ایکٹیو ہوتے ہیں کمپیر ٹو ادھر فنکشنل گروپ ادھر فنکشنل گروپ کے مقابلے میں بیکوز کاربن آکسیجن بانڈ یہ والا بانڈ اور یہ والا بانڈ کاربن آکسیجن بانڈ آف ایتھر is stable ایتھر میں کاربن آر اوکسیجن بانڈ استیبیل ہوتا ہے right and show low reactivity towards nucleophilic اور electrophilic substitution reaction the relatively low reactivity of ایتھر make them useful as solvent and anesthetic ایتھر کی کم reactivity اس کو اچھا solvent بناتی ہے اور anesthetic تو ایتھر ہے anesthesia بنانے کے لیے ایتھر کو استعمال کرتے ہیں بچو اگلا point یہ ہے کہ since oxygen atom of ایتھر passes two lone pair of electron ایتھر میں دو lone pair ہوتے ہیں اور بچو lone pair serve as weak base lone pair serve as weak base کیوں بھئی کیوں کہ ایتھر میں oxygen کے پاس دو lone pair ہیں اور ایتھر lone pair donate کرنے کی ability رکھتا ہے جو lone pair دینے کی ability رکھتا ہو بچو اس کو کہتے ہیں base تو ایتھر ایک weak base ہے hence can react with strong acid to form oxonium salt مثال کے طور پر یہ آپ کے سامنے ایتھر ہے اس کا reaction کروا رہا ہوں ہے strong acid یعنی sulfuric acid اور آپ دیکھ رہے ہو کہ sulfuric acid میں ایسا ہوتا ہے sulfuric acid strong acid edge positive اور by sulfate negative جب ایتھر کا reaction sulfuric acid سے کرتے ہیں تو ایتھر اپنا loan pair donate کر دیتا ہے sulfuric acid کے edge positive کو اور edge positive کے ساتھ react کر کے coordinate covalent bond بنا لیتا ہے اور oxygen پر جاتا ہے positive جس کو کہتے ہیں oxonium یعنی oxygen کے ساتھ دو الکائل ریڈیکل تو ہیں ہی ایک hydrogen بھی آ جاتا ہے اور یوں oxygen پر positive charge آ گیا ہم کہتے ہیں کہ یہ oxonium آئین منگیا oxygen پر positive charge ہو تو oxonium آئین باقی باقی بچا بائی سلفیڈ تو بچو بائی سلفیڈ oxonium آئین سے react کر کے oxonium salt بنا لیتا ہے یہ دیکھئے یہ oxonium آئین positive اور بائی سلفیڈ negative یہ بن گیا oxonium salt اس کا مطلب ایتھر میں الیکٹرون ڈونیٹ کرنے کی ability ہے اسی لئے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک base ہے weak base آخری بات the oxonium salt of ایتھر remain stable oxonium salt stable ہوتا ہے if acid is concentrated اگر sulfuric acid concentrated استعمال کریں تو but on dilution جب ہم dilute کرتے ہیں یعنی اس میں water head تو it dissociate oxonium dissociate ہو جاتا ہے اور سب کچھ واپس ہو جاتا ہے یعنی oxygen اپنا lone پیر واپس لے کر ether form کر لیتا ہے اور sulfuric acid دوبارہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے بیٹا تو اگر chemical reactivity پر بات کرنی ہوں تو ایسے کر کے یاد کیجئے گا رہی بات uses کی تو ether کا سب سے پہلا use یہ ہے کہ solvent کے طور پر استعمال ہوتا ہے in the manufacture of waxes gums resin oil etc ڈائی ایتھائی ایتھر use ہوتا ہے as solvent in words reaction and in the preparation of grignards that's it یہ بات ہماری complete ہوتی ہے ٹھیک ہے بیٹا 16 question number 16 ہمارا finish ہوا اب میں آپ سے بات کروں گا question number 16 ہمارا complete ہوا اور بچو اس کے ساتھ ہمارا chapter number 7 finish ہوا chapter number 7 بچو ہمارا finish ہوا ٹھیک ہے اچھا بات ہوگی بچو اب بات ہوگی آپ سے انشاءاللہ اگلے چپٹر پر اور اگلے چپٹر کا نام chapter number 8 ہے aldehyde end ketone ہمارے اس چپٹر کا نام ٹھیک ہے تو اپنے اس چپٹر کو یہیں پر end کرتا ہوں اور انشاءاللہ اگلے چپٹر start کرتا ہوں ٹھیک ہے اپنا مہم خواہ